گلگل بلتستان میں ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے تحت ہونے والی سالانہ نیلامی میں مختلف اقسام کی پہاڑی اور جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے مجموعی طور پر ایک سو چار لائسنسز جاری کیے گئے ہیں جن میں اسطور مارخور کے شکار کے لیے مختلف کمپنیز کو جاری چار لائسنس بھی شامل ہیں جو بیس کروڑ بیس لاکھ روپے میں فروغت ہوئے ہیں رپورٹ کریں گے سادت علی مجاہد ٹرافی ہنٹنگ سال دوہزار تہیس چوبیس کے لیے مختص جی بی کے چار مختلف مقامات پر اسطور مارخور کے الگلگ شکار کے لیے لگنے والی بولی میں ایک لاکھ چھاسی ہزار ڈالر یعنی پانچ کروڑ بیس لاکھ اسی ہزار روپے کی بلند ترین بولی دینے والی آؤٹ فٹر کمپنی شکار سفاری کو گلگت کے کارگاہ نوپورا بسین کمیونٹی کندرویشن ایریا میں ایک عدد اسطور مارخور کے شکار کا حق دار قرار دیا گیا چاروں کامیاب لائسنسز کی مت میں بیس کروڑ بیس لاکھ روپے کی کثیر رقم حاصل ہوگی ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے تحت نیلامی میں زیادہ بولی دینے والی ریجسٹرٹ آؤٹ فٹرز کمپنیز کو اسطور مارخور کے علاوہ مختلف کمیونٹی کندرویشن ایریاز میں بلو شیپ اور ہمالین آئی بیکس کے شکار کے لیے بھی مجموعی طور پر ایک سو چار لائسنس جاری کیے گئے ایٹی پرسنٹ جو پیسہ کمیونٹی کو جاتا ہے اس پیسے سے وہ لوگ اپنے محل لیول پہ گاؤں لیول پہ کوئی بھی ایسا مشترکہ کام کوئی چینل کی مرمت ہے سکول کی ریپیر ہے کوئی روڈ شوٹ کا کام ہے ایسا کوئی کام وہ کر سکتے ہیں حکام کے مطابق جی بی میں انیس سو بیانوے میں شروع ہونے والے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کے باعث جنگلی جانوروں کے گیر قانونی شکار کے صدباب اور جنگلی حیات کی تعداد میں خاطرخواہ اضافے کے ساتھ ساتھ آمدنی کی شکل میں ملنے والے کثیر سرمایے سے مقامی کمیونٹیز کی معاشی حالت میں بہتری آئی ہے کامرمین زہے بختر کے ساتھ سادت لی مجاہد جیو نیوز گلگت